بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا دعود علیہ السلام کے اہد دور میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مسیبتوں کے پاڑ ٹوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین درم حالات سے مقابلہ کرنے کی اٹھانی اور جا کر بازار سے ان تین درم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ درم وصول پائے دو درم سے کھانا پینا خریدہ اور تین درم کا پھر سے اون لیتی آئی اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سوان رو تھا مستقبل کی ہولنا کیوں سے خوفزدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا سیدنا دعود علیہ السلام کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کیا ہمارا رب رحمدل ہے یا ظالم سیدنا دعود علیہ السلام عورت کی درد بری قانی سن کر پریشانی کے عالم میں کوئی جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا تو دس اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پیا ان سے عمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت خم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بڑ رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آگی مسیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عید کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک ہزار درم صدقہ دے گا ابھی ہم یہ دوا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ نے ہماری کشتی میں اون کا ایک گلا پھینک دیا جسے ہم نے فورا سراخ میں پھسایا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین سہال پر آپ پانچے ہم کیوں کہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اس لیے لوگوں سے کسی موتبر آدمی کا نام پوچھا اور انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بیج دیا ہے یہ لیجئے دس ہزار درم اور ہماری طرف سے مستحقین کو دے دیجئے حضرت دعود علیہ السلام دس ہزار درم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس کے سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحمدل ہے یا ظالم سبحان اللہ بے شک اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وہی ہے جو برے حالات میں ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں